ہر دوستو نمسکار میں سیو سنکر تواری سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوڈیوب چینل اگزام واریوز بگنز پہ دوستو آر آر بھی انٹی پی سی کے اگزامز کو لے کر کے کافی شاری باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی کے ٹائم پہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ اس کے ریزلٹس کے لے کر کے ہو رہی ہیں کہ ریزلٹ کب تک آئے گا اس کا ڈیٹ کیا ہوگا جو لیول فائف تھری اور ٹو کا جو اگزام ہوا تھا اس کے ریزلٹ کب تک آئیں گی ابھی تک ریلوی کی طرف سے کوئی بھی نوڈیفیکیشن یا کوئی کلاریفیکیشن اس کے بارے میں نہیں بتائے گی ہے تو دیفنیٹلی آپ افواہوں پہ دھیان بلکل بھی نہ دیں اور آپ کو اس کی لیے ٹینسن کرنے کی بھی بلکل جرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اگر اچھے مارکس لائے ہیں کیونکہ آپ کو مارکس اگر آپ کو پتا تو چلی گئے ہیں تو مارکس اگر آپ کے اچھے ہیں تو دیفنیٹلی ابھی کچھ ٹائم بعد ریزلٹ بھی آ جائے گا اور آپ کو اپنے مارکس کے کورڈن آپ کو پوسٹ بھی ملے جائے گی تو کہیں نے کہیں اگر آپ کی نمبر اچھے ہیں تو آپ کو نسچین تو ضرور رہنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو لیول سکس اور فور کے جو اگزامنیشن ہونے والے ہیں سی بی اٹی ٹیسٹ جو ہونے والا ہے اس کی ٹیسٹ آلریڈی ریسائیڈ ہوگی ہے تو کل ملے اگر اگر دیکھا جائے تو یہ سبھی پوسٹ بھی جو فائنل جو سیلیکشن ہوگا وہ ابھی کچھ دو چار مہینوں بعد میں دیکھا جائے اگر ریلوی نے جس طریقے سے بھی کچھ ٹائم پہلے کام کیا ہے ریزلٹ کو لانے میں آنسر کی کو لانے میں تو اس کے حساب سے دو چار مہینے چار مہینے تک اگر دیکھا جائے تو انف ہے باقی آگے کی پرکریاؤں کو کرنے کے لیے تو ایسے میں اب بھی یہ بات رہ جاتی ہے کہ اگر آپ ریلوی ڈیپارٹمنٹ میں جوب کرنے والے ہیں آپ کو ان پوسٹ میں سے کیونکہ نٹی پی سی میں یہ ساری پوسٹ ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہو اس کے علاوہ اور بھی پوسٹ ہیں ان سبھی کے بارے میں بتائیں گے تو یہ جو پوسٹ ہیں اگر ان میں سے آپ کا کسی پوسٹ میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو اس کی سیلری ہے اس کے پینسنز کتنے ملتے ہیں ریٹائرمنٹ گرچٹوٹی کیا ہوتی ہے ورکنگ ٹائم کتنا ہوتا ہے فری ڈکٹ کتنا ملتا ہے اس کے علاوہ میڈیکل فیسلیٹیز ایلاونس ایج اور انہیں جو سویدائیں ہوتی ہیں وہ کتنا ملتا ہے اس میں پروموشنز کی اگر بات کریں تو پروموشن کس پوسٹ میں کس پوسٹ اگلے پوسٹ کے لیے ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں کافی زیادہ ایمپورٹینٹ ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ریلوے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر کام کرتا ہے اور سینٹرل گورنمنٹ کے اندر جوب کرنا ایک سپنا ہوتا ہے لوگوں کا اور ریلوے میں کافی بڑا سپنا ہوتا ہے کیونکہ ریلوے ڈپارٹمنٹ جو اپنے ایمپلوئیز کو فیسلیٹیز دیتا ہے وہ ساید ہی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں ریلوے میں اگر آپ جوب کرنے والے ہیں آپ کا اس میں نوکری لگنے والی ہے تو آپ کو ریلوے سے سمبندی چیزیں جو آپ کے پوشٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو جاننا جروری ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں یہ سارے ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے جتنی بھی قویریز اب تک کی میرے سامنے آ چکی ہیں جیسے بہت سارے کانڈریٹ کا پوچھنا یہ بھی تھا کہ جو بیسیک پی ہوتا ہے کیا وہی سیلری ہوتی ہے یا پھر اس میں کیا اور چیزیں جڑ جاتی ہیں تو جو allowances ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پہ calculate کریں گے سبھی پوشٹ کے جتنے بھی pay labels ہیں ان سبھی پوشٹ کے pay labels کی allowances calculate کریں گے اور final in hand salary آپ کو ان سبھی پوشٹ میں کتنی ملے گی وہ میں بتانے مالا ہوں آپ کو اس کے علاوہ جو بھی promotions ہوتے ہیں کس کس پوشٹ پہ آپ کو کیا promotion ہوگا کیا کام کرنا پڑتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جو بیسیک چیزیں ہیں جو آپ کو جاننی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ان پوشٹ پہ selection ہوتا ہے تو آپ کو کیا کام کرنا ہوتا ہے کتنا گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جاننی ہوگی اس میں میں نے بہت ساری چیزیں یہاں پر بنا کے لے کر کے آئے ہوئے ہیں آپ کو بہت سارے informations میں یہاں پہ دینے والا ہوں تو وہ آپ کے لئے کافی زیادہ important ہوگا یہ بہت ساری slides ہیں جو میں نے یہاں پہ already آپ کو دے رکھی ہوئی ہے تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک view دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے بہت ساری informations یہاں پہ لے کر کے آئے ہوئی ہیں تو تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے اور یہ ساری information آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تو finally last slide تک ہم پہنچیں گے اور آپ کو ان سبھی چیزوں کے بارے میں information جو clear ہو سائے گی تو بالکل آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ سے ایک نیویدان ایک طریقے سے کہ آپ پلیز آپ اسے لائک کریے کیونکہ بیڈیو کافی ہی informative ہے آپ کے فیوچر اور آپ کو آپ کے کریئر کو لے کر کے تو ایک لائک تو اس پہ ضرور بنتا ہی ہے اور ساتھ میں اپنے فرنس کے ساتھ سیئر کریے تاکہ لوگ کو جو بھی یہ candidates ہیں آپ کے ساتھ میں ان سبھی کو اپنے فیوچر کریئر کے بارے میں انفرمیشن مل سکے ٹھیک ہے تو چلیے ہمارا جو پہلا ہے یہاں پر کہ سب سے پہلے چیز ہے کہ جو NTPC میں total post جو تھی وہ کون کون سی تھی وہ آپ کو جاننا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر اگر ہم سبھی پوستوں کی بات کریں تو کل ملا کر کے اپروکس 13 پوست تھی جس میں سے junior کلر کم ٹیپسٹ account senior clerk کم ٹیپسٹ junior account assistant کم ٹیپسٹ senior timekeeper commercial apprentice and station master تو اگر ان سبھی پوست پہ آپ کا یہاں پر RRB NTPC میں selection ہوگا ان میں سے بھی کسی ایک پر ہی ہوگا کیونکہ RRB کی notice آپ نے پڑھی ہوگی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ کسی بھی ایک ہی پوست پہ آپ کا selection ہو سکتا ہے جو اگر ایک پیم ہوگیا تو اگلے والے میں آپ کر نہیں ہوگا تو آپ بھی یہاں پر وائز فولی پوست کا selection کریے گا جو بھی پوست آپ جس فیلڈ میں کام کرنا بہتر سمجھتے ہوں گی اسے آپ prefer کریے گا اور یا پھر آپ سیلری کے قارڈنگ بھی prefer کر سکتے ہیں کون پوست آپ کے لئے بیسٹ ہوگی جس میں سیلری اچھی ہے اور کام زیادہ ہے یا ایسی پوست جس میں سیلری بھی ٹھیک ہے اور کام بھی کم ہے اس کے علاوہ ایسی کچھ پوست ہیں جس میں آپ انڈور رہ کر کے کام کر سکتے ہو آؤٹڈور نہیں ہونا پڑتا ہے تو پوست کے بارے میں جب تک آپ پتا نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنی چوائز کو فیل پوست پاؤ گے تو یہ سارے چیزیں آپ پر information جی جائے گی سب سے پہلے ہم سیلری کی بات کرتے ہیں سیلری کو دھیان میں رکھ کر بہت سارے candidate ہوتے ہیں جن کو سیلری کو لے کر وہ اپنی پوست کا چوائز کرتے ہیں تو اکارڈن ٹو سیون پی کمیشن یہاں پر کیا سیلری رہنے والی ہے وہ ہم یہاں پر discuss کریں گے لیکن یہاں پر چیز اور جان نا ہوگا کہ جو initial پی ہوتا ہے وہ actual salary نہیں ہوتی ہے وہ اس میں کچھ اور بھی جو allowances ہوتے ہیں وہ جھوڑ کر آپ ملتے ہیں تو پہلے ہم initial pay کے بارے میں جانیں گے جتنے بھی post ہے جو undergraduate post ہے یعنی کہ 12 class کے اوپر تھی ان میں سے یہ سارے post جس میں level 2 کی 4 post تھی اور level 3 کی ایک post تھی تو level 2 کی جتنی post تھی ان کا initial pay 19,009 روپے ہے اور commercial come ticket clerk level 3 کی post تھی 21,007 روپے تو یہ ہے ان کا initial pay باقی یہاں پر vacancy details میں نے دے رکھی ہے کہ ان ساری post میں یہاں پر دیکھا جائے تو یہ ساری vacancies رہی تھی اور total vacancies اگر ہم undergraduate level post کی بات کریں تو وہ 10,003 تھی تو یہ information ہے ایک brief جو آپ initial pay بات جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم graduate level پہ بات کریں graduate level پہ جو بھی post تھی ان کا initial pay کیا رہا تھا دیکھیں graduate level میں جو level 4 کی جو post تھی جس traffic assistance کا post تھا اس کی initial pay 25,500 روپے ہے جس میں 88 vacancies جہاں پہ صرف تھی ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ rrwiz میں نہیں تھی کچھ rrwiz تھی یہ بس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم level 5 کی بات کریں تو سب سے جہادہ vacancies تھی level 5 میں تھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ 5 میں تھی وہ 5748 vacancies جو goods guard کی اکیلے تھی اس کے علاوہ senior commercial come ticket clerk کی بات کریں 5 6 30 senior clerk come tapis کی 2854 اور junior account accident come tapis میں 3147 post تھی اور senior ticket clerk میں 6 post تھی تو آپ دیکھو کہ level post میں کافی جیادہ level 5 میں کافی جیادہ rekencies رہی ہیں اور جیادہ تر candidate نے یہاں پر apply کیا ہو ہے حالقی اس کی initial pay کی بات کریں تو بھی کافی کم نی ہے بہت ہی اچھی salary ملتی ہے level 5 میں آپ کا basic pay 29,000 200 روپے یہاں پر ہوگا تو یہ basic pay ہے اس کے علاوہ اگر ہم level 6 کی بات کریں تو level 269 پر آپ کو ملے گا دیکھنے کو salary with allowances ہے تو دیکھئے کون کون سی allowances ہے جو آپ کو یہاں پر ملتی ہے پہلے اس کے بارے آپ چیزیں ہیں جو pension skims جو آپ کے according to salary ہوتا ہے اور medical benefit تو سب کو ملتا ہے باقی dearness allowances house rent allowances اور transport allowances تو یہاں پر ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جڑتے ہیں تب آپ salary کتنی ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں پر اگر ہم house rent allowances کی بات کریں تو الگ الگ cities میں house rent allowances جو ہوتی ہیں وہ different ہوتی ہیں اور یہ کس چیز پر depend کرتی ہیں یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے تو دیکھیں ہماری جو انڈیا میں جو cities کا categorization کیا گیا ہے وہ تین group ہے جس میں x y اور jet یہ تین الگ group بنائے گئے ہیں according to population ٹھیک ہے تو یہاں پر جو cities جن کی population 50 lakh کے برابر یہاں اسے ادھیک ہے تو وہاں پر according to 7th pay commission آپ 24 پرتی ست ڈیر یہاں پر hra ملتا ہے ٹھیک ہے 24 پرشن یعنی آپ کی جتنی سیلری ہوگی اگر آپ کی سیلری سو روپے ہے تو اس کے بعد آپ کو 24 روپیز اکسٹراؤس میں ایڈ ہو کر کے ملے گا اگر آپ کسی ایسے x category کے cities میں رہتے ہیں 50 lakh کے اوپر وہاں کی population جیسے کی اگر ہم کولکاتا مومبائی ڈیلی کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری cities ہوتی ہیں وہ x categories میں آتی ہیں वہی ہاں اگر y categories cities کی بات کریں تو ان کی population ہے وہ 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک ہونی چاہی یہاں کی جن سن خیم ہے یعنی کہ اگر کسی cities کی جن سن خیم 5 لاکھ سے ادھیک اور 50 لاکھ سے کم ہے یہ y categories میں آتی ہیں اور یہ پر اگر آپ کوئی ریلوی department job لگی ہوئی ہے تو ایسے cities میں آپ 16% جو ہے آپ ملتا ہے یعنی house rent allowance ملتا ہے 5 لاکھ سے کم جن سن خیم جتنی بھی شہر ہوتے ہیں ان سب شہروں میں 8 ملتا ہے تو پہلی بات تو یہ تھی جو الگ الگ cities کے according الگ یہاں پہ دیا گیا ہے چلی اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی salary ہوگی according to basic پہ وہ کتنی بنتی ہے تو اگر کسی post میں آپ کی جو basic پہ ہے 19,900 ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا level 2 کی جو post تھی جیسے junior clerk account clerk junior time keeper and train clerk یہ ساری جو post تھی level 2 میں تھی اور ان کی basic پہ ہے 19,900 ہے 19,900 آپ کا basic پہ ہو گیا اس کے بعد آپ اس کا grade پہ ملتا ہے جو 2800 روپے ہے ठیک بیسک پہ یہ جو بیسک پہ ہے 19,900 اس کا آپ کو 12% ملے گا آپ کو ڈیر نین سلا مہنگائی بھتہ جو کی بنتا ہے 2380 روپے وہی ہم travel allowance کی بات کریں تو یہ fixed ہوتا ہے سبھی post کے کیا ہے وہ minimum رکھا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 24% جو کی x class x categories cities اور y categories cities وہاں 16% ملتا ہے اور جو جو lower z categories cities ہیں وہاں پر 8% allowances یہاں پر ملتا ہے تو میں نے یہاں پر صرف basic کو لیا हوا ہے 8% کو لیا ہے آپ اپنے اس کے recording آپ calculate یہاں پر کر سکتے ہو یہ 8% basic pay 8% ہوتا ہے اور یہاں پر 1500 ban من ہوتا ہے تو اگر ہم lowerly اس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ total 28 6966 روپے ملتے ہیں یعنی approximately 30,000 جو ہے اگر lowest pay railway کا ntpc میں 1900 اگر آپ کی job لگتی ہے تو بھی آپ approximately 30,000 جو ہے آپ کو ملے گا salary تو یہ اچھی salary اگر دیکھ جائے تو ہے کیونکہ باقی جو دوسرے department ہوتے ہیں comment کے جیسے ssc اگر رکھے تو وہاں پر starting جو ہوتا ہے وہ 25,000 20,000 ایسے کچھ کر کے ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ salary ہے وہ بھی اچھی مانی جائے گی اگر بہت اچھی کی بات کریں تو آپ کو آگے کی جو post ہے آگے بیسک پی ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا ہوگا اگر آپ کی جو post ہے وہ 25,000 پانچ ہے مطلب 25,000 پانچ بیسک پی آتی ہے تب آپ کو سمجھ نا ہوگا کی کس طرح کتنی salary آپ کو in hand ملے گی تو دیکھیں جو بیسک پی 25,500 تھی وہ level 4 کی job کی تھی جس میں traffic assistant ایک ماطر post تھی اور اگر آپ کا traffic extent میں ہے اور آپ کو ملتی ہے 25,500 بیسک پی تو یہاں پر بھی آپ grade 2800 روپے ہوگا ڈی ایک ایک ویسک پی جو ہے آپ بڑھ جائے گا 3060 روپے اور یہاں پر travel allowance fix رہے 26 روپے HRF جو 8% ہوگا آپ کے basic پی کے تو یہ ہو جائے گا 2040 روپے اور اس طریقے سے آپ ملے گا 35,416 روپے in hand salary تو کافی بڑیا ہے اگر آپ traffic assistant یعنی level 4 کی job پاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 35,416 روپے ملتے ہیں تو according to salary بھی آپ کیونکہ بہت سارے ایسے candidate ہے جن کا level 6 level 4 اور باقی جتنی بھی level 5 3 2 سب میں ان کا selection ہو رکھا ہے already تو آپ اگر higher level میں selection لیں گے تو definitely آپ جیادہ salary ملے گی اور یا پھر according to working profile آپ جانا چاہتے ہو تو آپ دیکھو گے آگے کس کس post میں کتنا کام کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ بتانے والا ہوں تو اس کے according بھی آپ decide کر سکتے ہو کہ salary یا کام میں آرام چاہیے وہ سابی بات بھی آپ دیکھ پاؤ گے تو یہاں پر اگر basic pay 35,500 کی ہے تو 35,416 روپے آپ کو ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ کی basic pay 29,200 روپے ہے جو کی level 5 کے job کے لئے ہے نا یہاں پر دیکھا جائے تو level 5 کی job میں جو job ہیں یعنی کی post ہیں وو goods guard کی ہے senior commercial come ticket clerk senior clerk come tap junior account assistant come tap and senior time keeper تو یہ ساری جو post ہیں و level 5 کی ہیں اور یہاں پر level 5 میں basic pay 29,200 روپے ہے اور اس حساب سے اگر ہم ان سبی کو calculate کرتے ہیں جس میں grade pay ڈی travel allowance اور HR ان سبی کو اگر آپ add کرو تو یہاں پر level 5 میں آپ کو ملتی ہے 29,856 روپے basic enhanced salary تو کہیں ایک approximately دیکھا 40,000 enhanced salary آپ کو ملتی ہے اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں minimum ہے یعنی کہ اتنا تو ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ یہاں پر اگر goods card کی جو آپ کی بات کرتے ہیں تو working time fix ہوتا نہیں ہے ایسے میں آپ کو working hours جو بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ یہ salary بڑھ جاتی ہے اور یہ salary بہت time میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ 1,00,000 روپے تک بھی بڑھ کر مل جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنا جیادہ salary یہاں پر ملتی ہے goods card کے post میں اگر level 5 میں سیلیکشن ہو رہا ہے تو یہاں پر جو بھی railway department جو travel link سے سمبھنیت ہے یا پھر ایسا work جہاں پر working hour decided نہیں ہے وہاں پر اگر آپ جتنا بھی working hours ہوتا ہے گوڈز card کی بات کریں تو اس سے زیادہ کیونکہ train late ہو سکتی ہے یا long distance پہ جانا 40,000 کی بات کریں تو اس سے بڑھ کر یہ 80,000 90,000 یا 100,000 تک بھی یہاں پر مل جاتا ہے تو کافی ہی level 5 کی اگر ہم post کی بات کریں تو واقع اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کو job condition کی تھوڑی سی problem ہوتی ہے کیونکہ goods card کی job کرنا سب کلیے possible اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھوڑا سا traveling میں problem ہوتی ہے کس کس لو کی اور اتنی زیادہ facilities بھی goods card میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک تو ان بات کو بھی آپ دھیان میں رکھنا چاہیے آگے جو بات کرتے ہیں جو کی یہاں پر level 6 کی پوشٹ کی ہوئے 35 400 روپے basic پہ جس میں commercial apprentice اور station master کی پوشٹ ہے اور اگر آپ level 6 میں ہو جاتا ہے تو سب سے best ہے کیونکہ یہاں پر آپ بنتے ہیں station master جو کی اس NTPC کے پوشٹ میں سب سے higher پوشٹ ہے اور اس طرح سے آپ پوشٹ پہ اور HRA جو ہے وہ 2832 روپے ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں جب basic پہ جاتا ہوتا ہے تو باقی کی جو allowances ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ approximately 50,000 salary یہاں پر minimum اٹھا پاتے ہو یعنی 48,696 that means approximately 50,000 salary آپ پر in hand ملے اگر آپ level 6 کی کسی post پہ آپ کا selection ہوتا ہے تو salary اگر آپ جانا چاہتے ہو رکھا تو definitely آپ اسے join کریے اب ہی آپ CBAT test ہونے والا ہے تو آپ اسے conduct کریے test کو اور hopefully آپ کا selection اس میں ہو جائے کیونکہ آپ نے Relive کا notification پڑھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ پہلے level 6 کی post کو fill up کیا جائے گا اگر آپ level 6 میں ہو رہے ہیں آپ کو confirm ہے کہ آپ ہو جائیں گے آپ کے numbers اچھے ہیں تو آپ اسے جرور apply کریے اور ایک اچھا working condition بھی صحیح ہوتا ہے تو آپ اس post کے لئے apply کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو job profile میں کیا responsibilities ہوتی ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے تو salary کی میں کی آپ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ red light green light جلتی رہتی ہیں جو بھی railway tracks ہوتے ہیں تو گاڑیوں کو signal دینا ہے نا traffic کو control کرنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہ جانے سے پہلے رکھتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کو دھیان پہ رکھنا ہوگا and working in different shifts اور جو آپ کا کام ہوتا ہے وہ shift wise ہوتا ہے کیونکہ 24 hours تو railway چلتی ہی بھی مل سکتا ہے تو آپ کو adjust وہاں پہ کرنا ہوگا وائی اگر ہم goods card کی بات کریں تو دیکھو why ان کی responsibility کو زیادہ ہوتی ہے train کو لے کر کے good card responsibility کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں گوٹ جو چل رہی ہے اس کی functioning کو یہاں پہ چیک کرنا کمرے میں گئے ہو گئے جہاں پہ traffic کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس طریقے آپ کو board دکھائے دے گا اس board پہ آپ نے دیکھی ہوگی لائنے بنی ہوتی ہیں کچھ ایسے لائنے بنی گئی کون سی ٹرین وہاں سے نکل گئی ہے کون سی ٹرین آنے والی ہے جیس سب کچھ یہاں پہ manage کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ گوڈز گارڈ کی بھی کو بھی دیکھاؤ گا یہ ہوتے ہیں پیچھے ریلوے ریلوے کی سب پیچھلا جو رببہ ہوتا پیچھے کھڑا رہنا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کے ہاتھ میں دو جھنڈے رہیں گے جو کہ سیگنال پروائیڈ کراتا ہے آگے انجن کو اور جو بھی اسٹیشن یا پلیٹ فارم جو پار کر رہے ہوگے وہاں پر آپ کو دیکھانا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ کا جو بلکل آپ پتا ہونا اچھے بریک جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ہوتا ہے ریلوی میں اسے بریک کو دبا کے رکھنا ہوتا ہے تو بریک کنٹین کو بھی مینٹین کرنے کی رسپونس بلکی ہوتی ہے اس کے لابہ ورکس وید سٹیشن ماسٹر این کمیونی کی انفرمیشن سٹیشن پر جانے سٹیشن پر رکھی رہتے ہے تو وہاں سے جو گوڈ سٹیشن کو کہ اس پلیس پر آ چکی ہے اس کے پلیٹ پلیٹ سٹیشن ماسٹر کے ساتھ کمیونی کس پلیٹ پر گاڑی چھانے والی ہے تو یہ جو بیٹوین در کمیونی پلیٹ فرم گوڈ سٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے جس میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کب جانا ہے اور کتنے سپیڈ میں چلنے 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 بات کریں ورکنگ ٹائم ہیم پر گوڈ سٹیشن ٹائم ہوتی نہیں جب وہ ٹرین آئے گی تب ہی تو آپ آپ آ پاؤ گی تو ایسے میں آپ کا جھوٹ ورکنگ آؤٹس ہوتا ہے وہ فکسٹ نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جو گوڈ سٹیشن ہوتے ہیں ان کی سیلری بھی بڑھ کر آتی ہے کیونکہ ان کا ورکنگ ٹائم آلڑی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی گوڈس گارڈ کے بارے میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ادھر پوشٹ کی تو وہاں پر دیکھیں ان کی کیا کیا ورکنگ ہوتی ہے تو دیکھیں اگر آپ سینئر کمرشیل کم ٹکٹ کلرک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ان کا جو کام ہوتا ہے ٹکٹ بکنگ کم ٹیپیسٹ کی بات کریں تو یہ بھی جو ہیں وہ اکاونٹ ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہے نا ٹرانجیکشن کرنا ایکسپنڈیچر اور جتنے بھی سیٹلمنٹ سے ان کی لئے ریسپونس بل ہوتے ہیں اس کے لبا میکنگ اکاونٹ ریلیٹی ریپورٹ مینجنگ کمپیلنگ بجٹ ایس پر the rules and checking the financial irregularities تو جو بھی department کے اندر جو بھی خرچے ہو رہے ہیں ایکاونٹ سے یا خرچے جو ہو رہے ہیں بجٹ جو بن رہا ہے ان سب چیزوں کا ریسپونس بلیٹی جو سب کو کرنا کس کا کام ہوتا ہے تو جنیر ایکاونٹ assistant کم ٹیپیسٹ کریں تو یہاں پر ان کو جو ہے نیٹ ورک ریکارڈ جو رکھنے ہوتے ہیں ٹرین کے مومنٹ کا ریکارڈ کی کون سی ٹرین کہاں پہ رکی ہے آگے کہاں پہ مومنٹ ہونے والا ہے یہ سب کچھ انہیں دیکھنا ہوتا ہے working in different shift یہاں بھی ان کو شفٹ wise work کرنا پڑتا ہے اس کے لاب commercial apprentice کی بات کریں تو دیکھیں انہیں supervision in various commercial branches working under the post of the commercial supervisor goods supervisor and commercial inspector and parcel supervisor تو کل بھی لاغ کر commercial apprentice کی بات کریں تو یہاں پر working جو ہے وہ supervisor کے under میں کرنا ہوتا ہے اور جتنے بھی branches ہوتی ہیں اس میں supervision کا work کرتے ہیں آگے کی post میں جیسے station master جو ایک important post ہے اس ntpc میں سب سے اچھی post مانی جائے گی اور ان کا کام ہوتا ہے وہ railway station پر جو بھی activities ہوتی ہیں ان سبھی activities کو control کرنا ہو سکتا سفائی کو دیکھنا اور insuring the smooth and timely arrival and departure train کو ھی 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 پیسنجر کی کوئی problem ہے یا پھر کوئی پیرسانی ہے یا پھر کوئی hygienic سوچتہ کو لے کر کے ہے تو کوئی بھی پیسنجر کی problem ہوتی ہے تو station master ہی solve کرتا ہے ٹھیک ہے تو station master کی responsibility is station پر platform پر جتنی بھی problems issues ہیں لوگوں کی trains کی سبی کو handle اور tackle کرنا ہوتا ہے اس کے لبا جنئر clerk کم tap کی بات کریں تو to assist the senior clerks help with data entry حنا تو ان کا data entry کام ہوتا ہے جو senior clerk کے ساتھ ملی کر گئی کرتے ہیں account clerk کم بات کریں تو ان کا بھی account and finance department سے سمبند جو کام ہوتے ہیں وہ کریں گے transactions کو یہاں پر track کیا جائے اور جتے بھی data entry کی جائیں وہ data کو check verify کرنا ہوتا ہے جس کے لاؤ assisting the administrative activities جو بھی administrative یعنی سنچالن سمبند جو پر کریائیں ہوتی اتنی ساری جو working ہے وہ کافی دیکھا جائے تو ایک responsibility کو لے کر جو بھی post ہوتی ہیں کافی risky بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کی غلطی کی وزہ سے بہت سارے لوگ کی تکلیف اور بہت سارے لوگ کی جان اگر آپ تو پھر بھی اپ ایک ایک سمبند ہوتے ہیں تو آپ کو carefully کر نا ہوتا ہے حالان کہ کام کو لے کر کے آپ کو کئی تریننگ دی جاتی ہیں جس کے وزہ سے آپ اسے honestly اور peacefully آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری post جو میں لے کر اس کے conditions کو لے کر کے رکھتے ہیں کہ کس train جیسے train ہے اس میں کئی ساری خرابیاں اس کے parts میں ہو گئی یا پھر اندر کے سیٹ ہوتی ہیں اس میں پر ریکارڈ کو رکھنا ان کا کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ number of coaches کتنی ہیں trains میں یہ ساری records جو ہیں وہ train color کو یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے اس کے loغ commercial ticket clerk کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پر ticket reservation کی ticket issue کی آتی ہے اس سے سمبندیت ہے Unreserved ریکارڈ لگیج تو لگیج سمبندیت اور ticket جو کٹے جاتے ہیں counters پہ reservation جو کی جاتے ہیں اس سمبندیت جتنے بھی issues ہوتے ہیں ان کو یہ ٹیکل کرتے ہیں تو یہ ساری post ہے جس کے بارے میں نے اتنی ساری information پروائیڈ کی امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی post تھی ان سب کے بارے میں ایک اچھا brief knowledge آپ کو ملا ہوگا definitely تو آپ کا مجھے comment بتائیے گا کہ آپ کس post کے لئے جیاد prefer کریں گے ہے نا آپ کی choice post کیا ہوگی ریلوے میں کس post کے لئے آپ جانا چاہتے ہیں چلیے تو اتنی ساری باتیں کرنے کافی interesting ہے آپ پسند بھی آئے گا کیونکہ آپ like کرنے والے ہو ہے نا آپ اس video کو like کرنے والے آپ جیسے like کروگے آپ کی choice بڑھ جائے گی چیزوں کو دھیان سے سننے اور جان کے بارے میں خاص کر جس post کے لئے آپ like کر رہے ہو اس کے بارے میں بیڈیو کو پلیز آپ like کریے اور چلی آپ کو میں line ویج بتاتا ہوں کافی بریف طریقے سے کس post پر آپ ملتا ہے junior clerk come tap is to senior clerk come tap post مل جائے جیسے 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 پتا ہے یہ senior time keeper کی post آپ پر مل جائے گی کس time بعد آپ پر promotion ہوتا ہے کم سے 5 سال تک تو آپ job کرنا ہی پڑتا ہے اس پوست جیسے پوست 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 ہو جاتا ہے جیسے کم salary چھوڑ دو بلکل نہیں آپ اس کو جائن کرو اور کیونکہ کچھ time پوست ہو ہی جاتا تو آپ کو پریشانی نہیں ہونے سی پوست بات کریں سی سی نیت سی ہوتا ہے اور گوڈز گارڈ کا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیسنجر گارڈ کی ڈائریکٹ یہاں پہ ویکنسیز آتی نہیں ہے تو آپ کو پہلے گوڈز گارڈ میں ہی کام کرنا ہوتا ہے اور گوڈز گارڈ کی جو ٹرین ہوتی ہوتی ہے اس میں جو گارڈ کا جو باؤگیو دار پیچھے والا میں بھی اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی پرابلم سے ہاں پہ ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کا ورکنگ کنڈیشن ورکنگ جو کرٹیریہ وہ کافی اچھا ہے تو آپ جلدی ہی پروموشن ہو جائے گا اور آپ پیسنجر گارڈ بن جاؤ گے آپ کو پتا ہے کہ پیسنجر ٹرینز میں آپ کو دیکھا جائے تو ایکسپریس گارڈ بن سکتے ہو ایکسپریس ٹرین یا پھر آپ کا رازدھانی مگر مل جاتا ہے تو کبھی اچھا ہے تو ایسے اگر آپ سپر فاسٹ ٹرین ایکسپریس ٹرین میں آپ کو گارڈ کی جاؤب ملتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا گا گاڈ کی جو جو کوج ہوتی ہے وہ بھی کافی well maintained ہوتا ہے پوسٹ میں بھی سیٹ لگی ہوتی ہیں فیان اسیو گرہ بھی لگا رہتا ہے آج کے ٹائم پہ تو تو اس طریقے سے آپ کا پروموشن یہاں پر اگر آپ کا ہوتا ہے تو کافی بیسٹ ہو جائے گا آپ کے لیے تو کہیں نہ کہیں گوڈز گارڈ کی پوسٹ شروعات میں تھوڑی سی آپ کے لیے problematic ہو سکتی ہے بٹ بعد میں چل کر کے آپ کا پروموشن ہونے پر یہ کافی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گوڈز گارڈ کو section controller کی بھی پوسٹ مل سکتی ہے پروموشن کے بعد اور chief controller بھی آپ بن سکتے ہو senior commercial come ticket clerk کی بات کریں تو آپ chief train clerk بن سکتے ہو اس کے علاوہ گوڈز گارڈ میں بھی آپ کا پروموشن ہو سکتا ہے assistant station master میں بھی آپ کا پروموشن ہو سکتا ہے senior clerk come tapest اگر آپ ہیں تو آپ chief train clerk بن سکتے ہیں اور assistant station master کتنی اچھی opportunities ہیں کہ آپ station master بھی یہاں پر پروموشن لے کر کے بن سکتے ہیں تو یہ ساری جو important جو points ہیں میں نے آپ کو پروموشن سنبھلی تھی جیسے کو میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ یہ ساری details بھی آپ کو میں نے آپ کے دے رکھی ہیں تو کافی زیادہ لمبا ویڈیو ہونے کی وجہ سے میں ساری چیزوں کو یہاں پر پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو pause کر کے station master کی بات کریں تو station super superintendent آپ بن سکتے ہو assistant operation manager and divisional operation manager کی post بھی آپ gate کر سکتے ہو آپ کا پروموشن کے باد یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے تو اتنی ساری information آپ کو posture لے کر کے دے دی اب جو important چیز ہے وہ ہے pass آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ اگر آپ رہلے میں job کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہے پتا ہوتا ہے generally لوگوں کو کہ آپ پر free pass دی جاتے ہیں تو دیکھیں اس میں بھی کچھ doubts ہیں doubt آپ clear کر لو دیکھو آپ کو دو درہ کے pass یہاں پر جاری کیا جاتے ہیں ایک تو free pass ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے pto جسے reality ticket بولتے ہیں یعنی کچھ percentage آپ کو یہاں پر دینا پڑتا ہے that means 1 upon 3 percentage آپ کو یہاں پر دینا پڑتا ہے تو یہ کتنا ملتا ہے وہ آپ کو جاننا یہاں پر important ہے تو دیکھیں اگر آپ کی جو post ہے وہ کس طرح کی ہے کس level کی ہے اگر آپ ادھیکاری post پر ہیں تو آپ کے لئے 6 set کا nissal pass جاری کی جاتا ہے ایک سال میں اور 4 pto جاری کی جاتے ہیں pto that means کہ ایک بڑا 3 آپ کو وہاں پر پیسہ payment کرنا پڑے گا اگر آپ راجبطرت ادھیکاری ہیں that means آپ graduated officer نہیں ہیں تو یہاں پر آپ کو پانچ ورس کی سیوہ آپ کی ادھیک ہو چکے مطلب 5 سال سے زیادہ کی سیوہ 5 ورس تک کی سیوہ کی بات کرے گی ہے تو تب 5 سال تک تو آپ کو صرف ایک سیٹ ہی ملے گا ایک سال میں اور 4 جو سیٹ ہوتے ہیں وہ pto کے ملتے ہیں لیکن 5 سال سے زیادہ ہونے پر آپ کو یہی 3 سیٹ ملے گا nissal pass کے لئے اور 4 جو سیٹ ہوگا وہ pto کا ملے گا تو definitely اگر آپ 5 سال سے زیادہ کی جواب اگر آپ کر لے پاتے ہو جوکہ level 5 میں بھی ایسا ہی ہے تو اس طرح ہے کہ آپ کو nissal pass 3 بار مل سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پوری انڈیا میں پورے بھارت میں کہیں بھی جانا چاہو تو آپ free ticket issue کر اگر کے جھا سکتے ہو اور وہ بھی ac کا ٹھیک ہے تو کتنی اچھی سویدہ ہے railway department کی طرح سے pass کو لے کر کے definitely کافی اچھی ہے تو آپ 3 بار پورے سال میں آپ free pass اور چار بار ریائیتی درپر ticket لے کر کے with family آپ گھوم سکتے ہو ٹھیک ہے اور کچھ پرسید چوچ برگ جو ہیں ان کے لئے swim اور ان کی پتنی کو لے کر کے دو سیٹ ملتے ہیں چار سیٹ پی ٹیو کے ملے گے اور اگر آپ پروبیشنری پرسید چھارتی ہیں پرسید چھارتی یعنی کہ ابھی آپ سیکھ رہے ٹریننگ میں ہیں تو بھی آپ کو ایک سیٹ free pass مل جاتا ہے تو یہ جو pass کا ہے جو آپ نے سمجھا کہ کتنا اچھا facilities railway کی طرف سے ملتی ہے جس میں آپ freely کہیں بھی جا سکتے ہو گھومنے کی لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے کی بات کریں medical facilities کی تو دیکھیں railway department میں جو ہے نا railway employees کے لئے separate railway hospitals ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ اور اپنے family کا جو بھی problems ہوتی ہے آپ اسے railway میں جا کر check-up کرا سکتے وہ totally free ہوتا ہے آپ کسی اطرہ کا face appointment نہیں کرنا ہوتا ہے railway department جو اپنی خود کی hospitals ہوتی ہیں وہاں پر جا کر اپنا check-up کرا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ totally free ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے medical facilities کے اوپر بھی آپ کو بتا دیا اب بات کرتے ہیں pension in railway تو اس کے لئے ویڈیو میں کافی زیادہ لمبا ہوگی 40 minutes کی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے تو میں نے decide کیا ہے کہ اس ویڈیو کو اب اس سے زیادہ لمبا نہیں کیا جائے گا کیونکہ پینسن کے اوپر کافی لمبا ٹاپک ہے میں نے اس کو online ڈونڈا تو مجھے پتا چلا کہ کئی طرح کے pensions related issues ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ یہاں پر بتاؤں گا تو کافی time لگے گا تو اس لئے میں سوچھا ایک separate video میں بنائی جائے بیڈیو لے کر آؤں گا تب تک آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور بیڈیو کو لائک کریے اس والے کو اور آگے اگر آپ پینسن والی دیکھنا چاہتے ہیں جو اگر میں جلدی لے کر آؤں تو اس کے لئے آپ میرے کو کومنٹ کریے کہ کتنا پینسن ملتا ہے ریلوی میں یا پھر عمر بھر پینسن ملتا ہے یا پھر کس طرح کے الگ پینسن ہوتے ہیں اگر آپ بیچ میں ڈراؤپ کر دیتے ہو جب اپنی تو کیا آپ پینسن ملے گا بائی دو بائی کسی ایک سی بیٹنٹ ہو گیا اس کی فیاملی کو پینسن ملے گا تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ پینسن سی سمبندی تو ڈاؤوٹ ہیں وہ آپ کلیر ہو جائیں گا پر تو دیفنیٹل آپ مجھے کومنٹ کریں آپ کو پینسن والی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ بتائیے مجھے میں جلدی لے کر کیا جاؤ گا ورنہ مجھے لے کر تو آنا ہی ہے تو فائنلی یہ ویڈیو کا اینڈ ہے میں کافی ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ سیئر کی ہے اور امید کرتا ہوں یہ ساری انفرمیشن دیکھ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ سمجھا ہوگا کہ ساری چیز آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کری چینل کو سبسکرائب کری چلی آج کے لئے 40 منٹ کا ٹائم پاس ہوگیا ہے آپ سب کو اچھا لگ رہا ہوگا آپ کا فیوچر کریئر کس طریقے سے بننے ملنے والا ہے تو چلی اتنا ہی رکھنے آج کے لئے آپ کا دن سب رہے جاہند جا بارت